افسون نے ایک خاص آواز سے عمرو کو پکارا جس پر عمرو مندر کے پشتے سے نکلا اور دوڑ کر مندر کے دروازے پر آگ کھڑا ہوا افسون بھی اپنے اصلی روپ میں مندر کے دروازے پر پہنچ گیا اس کے بعد عمرو مندر میں داخل ہوا اتنے میں دو جن جو کہیں چھپے بیٹھے تھے آدمبو آدمبو بکارتے ہوئے عمرو کی جانب لپکے اسی وقت افسونیں باری باری سے دونوں کے گھٹنوں پر اس زور سے کٹا کہ دونوں ہی زمین پر گرے اور گرتے ہی خاک سیاہ ہو کر رہ گئے عمرو نے اندر کی جانب دور لگا دی اس کے ساتھ ہی عمرو کو کوئی پکار پکار کر روکنے لگا مگر عمرو نہ روکا اور نہ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا جب سامنے سے دیوار نمودار ہوئی تو عمرو فوراں دائیں ہاتھ کو مڑ گیا اسے تکفیل کی ساری ہدایات یاد تھی ذرا آگے بڑھا تو اس نے اپنے سامنے ایک آلی شان بلندو بالا خوبصورت بھت کو موجود پایا بھت کی آنکھوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے چھے بازو نمائے تھے جن میں مختلف چیزیں تھیں بھت کے چاروں طرف شم روشن تھی عمرو بھت کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا فرض بھی بھول گیا اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا تو اسے ساری بات یاد آگئی اس نے فوراں آگے بڑھ کر وہ کالین ہٹانے شروع کر دیے جو دیوی کے چاروں طرف بچے ہوئے تھے ایک کالین کے نیچے سے ایک مکرو اور انتہائی بدحیت عورت کی تصویر دکھائی دی عمرو نے فوراں اپنا جببہ اتارا اور اس سے تصویر کو مٹانا شروع کر دیا تصویر کے مٹتے ہی عمرو کو کسی کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی رونے کی آواز اتنی پرسوس تھی کہ عمرو کا اپنا کلیجہ کٹ کر رہ گیا بدھ کی جانب خیال آتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے ابھی بدھ کو گرانا ہے اس پر وہ فوراں آگے بڑھا اور جو ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ بدھ پر رکھے تو اسی وقت اسے لا تعداد عورتوں کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی ان دردناک آوازوں نے عمرو کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھ بدھ پر سے اٹھا لیے اور پریشان ہو کر اپنے چاروں طرف تکنے لگا اسی دم اسے چکر آنے شروع ہو گئے اور اس سے قبل کہ وہ تیورا کر زمین پر گر پڑے کہ افسون کی آواز پر وہ چونک پڑا افسون نے عمرو کو پکارتے ہوئے کہا عمرو ہوش میں آؤ جلدی سے بدھ کو گرا دو عمرو جو عمرو کا حال جاننے کے لیے اندر چلایا تھا اس نے جو عمرو کو بدحال پایا تو فوراں اسے پکار کر ہوشیار کر دیا عمرو نے عمرو نے عمرو کی آواز پر اپنے آپ کو کابو میں کیا بھت کی جانب دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ دیوی کا بھت اس پر گرنے ہی والا ہے عمرو ایک بار پھر اپنے ہوش کھونے لگا مگر افسون نے اسے پکار کر پھر ہوش دل آیا اب کی بار عمرو نے زور سے اللہ کا نام لیا اور اس کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے بھت کو نیچے گرا دیا بھت نیچے گرتے ہی پاش پاش ہو گیا رونے اور بین کرنے کی آوازیں یا قدم بند ہو گئیں پھر عمرو اور افسون نے دیکھا کہ بھت کے ٹکڑوں میں آگ لگ گئی ہے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے مندر کی چھت کو جا لیا ہے عمرو اور افسون دونوں باہر کی جانب بھاگ گئے چند لمحوں میں وہ مندر سے باہر آ گئے آگ نے پورے مندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اسی دم سیاہ بادل ایک توفان لیے ہوئے دکھائی دیئے ان بادلوں نے پوری بستی پر اندھیرہ تاری کر دیا پھر ہوا کے تیز جھکڑ چلنے شروع ہو گئے عمرو اور افسون نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا عمرو کو پکارتے ہوئے کہا عمرو جلدی سے مجھے اپنی کمر کے ساتھ لپیٹ لو اور سمندر میں چھلانگ لگا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تنکے کی مانند اڑ کر کہیں دور جا پڑیں اس پر عمرو نے افسون کو پکڑا اور اپنی کمر کے ساتھ لپیٹ لیا اس کے بعد اس نے مندر کی پشت کے جانب بڑھنا شروع کر دیا مگر توفانی ہوا کا اس قدر زور تھا کہ عمرو کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل دکھائی دے رہا تھا عمرو نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو اس نے اللہ کے نام کا ورد شروع کر دیا چند لمحوں کے بعد ہی اسے محسوس ہو گیا کہ ہوا اس کے ارد گرد سے گزر رہی ہے مگر اسے اس کی شدت اور تھپیڑے محسوس نہیں ہو رہے حتیٰ کہ عمرو پہاڑی کی چوٹی کے آخر میں پہنچ گیا نیچے جھانک کر دیکھا تو تھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھائی دیا لہریں بلند ہو کر پہاڑی سے ٹکرا رہی تھی عمرو کے لیے یہ منظر انتہائی جان لے وا تھا وہ سوچ میں کھڑا تھا کہ اسے شور سنائی دیا افسون عمرو سے بولا عمرو کیا سوچ رہے ہو آدم خور جن وادی میں واپس آ گئی ہیں اور تمہاری تلاش میں ہیں جلدی سے سمندر میں چلانگ لگا دو جن یہاں آنے ہی والے ہیں ہمیں گرفتار کر کے لے گئے تو پھر زندہ نہ بچ سکیں گے مگر عمرو افسون کے چلانے پر بھی تسے مس نہ ہوا افسون جان گیا کہ عمرو بے با سوکر رہ گیا ہے اس پر افسون نے امیر حمزہ کو پکارتے ہوئے کہا اے پیرو مرشد عمرو بے با سوکر رہ گیا ہے موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے پھر وہ خدا سے فریادی ہوا اے باری تعالیٰ ہم تیری گناہگار مخلوق میں سے ہیں ہماری مدد فرما ہمیں دشمنوں سے محفوظ کر دے افسون کا اتنا کہنا تھا کہ ہوا کا ایک ایسا توفانی تھا پیڑا عمرو کے جسم سے ٹکرایا کہ عمرو لڑکتا ہوا پہاڑی کے سرے پر جا پہنچا اس اس نام آدم خورجن اس کے سر پر جا پہنچے وہ ہاتھ بڑھا کر عمرو کو پکڑنا چاہتے تھے کہ افسون کی پھنکار پر وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اسی لمحہ ایک اور ہوا کے تھپیڑے نے عمرو کو سمندر میں گرا دیا آدم خورجن دیکھتے ہی رہ گئی عمرو سمندر میں جا گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا افسون اس کی کمر کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور پوری طرح سے ہوش میں تھا اس نے دیکھا کہ عمرو کے سمندر کی تہہ میں پہنچنے سے قبل ہی ایک بہت بڑے گھنگے پر سوار ایک کوئی حیکل جوان سر پر سیا رنگ کا خود پہنے ہوئے اس نے اپنے تیر شول کا رخ عمرو کی جانب کیا تو عمرو اسی گھنگے پر جا پہنچا افسون نے اس کوئی حیکل جوان سے کہا آپ کو ہماری طرف سے سلام قبول ہو جوان نے سر کی جنبش سے افسون کے سلام کا جواب دیا اس کے بعد وہ نوجوان عمرو کے لیے اپنے سمندری محل میں جا پہنچا یہی نوجوان سمندر کا بادشاہ تھا جس کا نام پوسائیڈن تھا اور وہ پاتال کے بادشاہ ہیڈیز کا بھائی تھا پوسائیڈن کا محل بے حد خوبصورت تھا اس کے تمام فرش اور دیواریں سیپیوں سے آراستہ تھے بیٹھنے کے لیے مردہ ویل مچھلیوں کی خال سے چوکیاں اور پلنگ وغیرہ بنے ہوئے تھے دیواروں کے ساتھ ساتھ سمندری پھولوں کے پودے عجب بہار دکھا رہے تھے محل کے اندر ایسے آبدار موتی رکھے ہوئے تھے کہ جن کی چمک سے تاریکی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا کمرے کے ہر دروازے کے باہر چند نوجوان ہاتھوں میں ترشول یہ کھڑے دکھائی دیئے نوجوان نے محل کے اندر پہنچنے کے بعد عمرو کے جسم کے ساتھ ترشول چھوا تو عمرو فوراں ہوش میں آ گیا عمرو کے ہوش میں آتے ہی اسے ہر طرف سے خوش آمدید کے نعرے سنائی دیئے نوجوان عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا آپ حیران نہ ہو آپ اس وقت اپنے آپ کو محفوظ خیال کریں میں پوسائیڈن دیوتا ہوں اور اس سمندر پر میری حکومت ہے آپ نے آدم خورجنوں کی دیوی کو شکست دیکھ کر ہم پر احسان کیا ہے کیونکہ دیوی ہمارے لیے ایک مصیبت اور عذاب سے کم نہیں تھی وہ اکثر سمندری مخلوق کو اپنے سیر کے زور سے خوشکی پر بھلا کر آدم خورجنوں کی خوراک بنا دیا کرتی اکثر آدم خورجن بھی سمندری مخلوق کا شکار کرتے رہتے تھے ان سے ہماری کئی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں مگر دیوی کی وجہ سے ہر لڑائی میں وہ ہم پر حاوی رہے پورے علاقے میں دیوی سے بڑھ کر کوئی بھی سیر میں اتنا طاقتور نہیں جتنی کہ دیوی ہے تم نے اس جادوگرنی کو شکست دے کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ہم اس کے لیے تمہارے بے حد ممنون ہیں تم نے اچھا کیا کہ کہیں اور جانے کی بجائے سمندر میں چلے آئے عمرو دیوتا کے موں سے یہ سب کچھ سن کر مطمئن ہو گیا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے اور اسے اس بات پر بھی خوشی ہوئی کہ دیوی کو شکست ہو گئی ہے اس نے دیوتا سے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے دوستوں کی تعاون اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا ہے میں ناتوہ بندہ کس قابل تھا میرے دوست افسون نے اس معاملے میں میرا بھرپور ساتھ دیا دیوتا نے افسون کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا بے شک آپ کا یہ دوست وفادار بھی ہے اور جانسار بھی ہم اس کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں آئیے اب ناچ گھر میں چل کر بیٹھتے ہیں وہاں آپ کی دعوت بھی ہوگی اور جل پر یہ اپنا ناچ بھی دکھائیں گی عمرو جسے انتف اور اس کے ساتھی ساہر کی بات یاد تھی اس کے علاوہ اسے اس بات کا بھی لمب تھا کہ ابھی اس نے چت کبرا کو شکست دے کر اسے اپنی زمبیل بھی حاصل کرنی ہے ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمرو نے دیفتا سے کہا معزز دوست چلے جانا ہی مناسب ہے اگر کبھی دوبارہ قسمت نے ساتھ دیا تو میں یہاں آ کر جل پریوں کا ناچ بھی دیکھوں گا اور آپ کی دعوت سے بھی محفوظ ہوں گا اس وقت آپ ہمیں جانے ہی دیں تو زیادہ بہتر ہوگا افسر نے بھی عمرو کی بات کو سراتے ہوئے کہا حضور آپ عمرو کی باتوں کا احساس کریں ہمارا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے اس پر دیفتا نے کچھ سوچا پھر اپنی جیب سے ایک نایاب موتی نکالا اور اسے عمرو کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا عمرو میں تمہاری ساری بات کو سمجھ گیا ہوں مجھے تمہاری بات کا احساس بھی ہو گیا ہے میرے دوست یہ موتی میری طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے کسی بھی زخمی کے جسم پر اکڑو گے تو وہ فوراں تندرست ہو جائے گا اس سے بڑھ کر میری سلطنت میں کوئی بھی ایسی شئے نہیں کہ جسے توفے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں عمرو نے موتی کو بڑے غور سے دیکھا واقعی وہ ایک بے مثال موتی تھا اس میں سے ننی ننی شوائیں نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی عمرو نے وہ موتی اپنی جیب میں سنبھالتے ہوئے جواب دیا آپ کا یہ توفہ میرے لئے بے مثال ہے اس کے لئے میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے یہ توفہ دے کر آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اس سے اللہ کے کئی زخمی بندے تندرست ہوں گے اور وہ سب آپ کو دعائیں دیں گے نیکی ہر حال میں نیکی ہے پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمرو بولا موتی تو آپ نے اپنی خوشی سے مجھے توفہ کے طور پر دیا ہے لیکن ایک میری بھی خواہش ہے جس کا اظہار میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ضرور کیجئے میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گا دیوتا کی اس بات پر عمرو کا حوصلہ بڑھ گیا اس نے افسوں کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دیوتا سے کہا پاتال پر آپ کے بھائی ہیڈیز کی حکومت ہے پوسائیڈن نے جھٹ سے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا وہ میرا عزیز ترین بھائی ہے زدی ہے مگر میری بات کبھی رد نہیں کرتا اگر آپ کو اس سے کوئی کام ہے تو ضرور بتائیے وہ میرا کہا ہرگز نہیں ٹالے گا دیوتا کی اس بات پر عمرو نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا مصر کے قدیم بادشاہوں کے ایک خادم انتف کی روح اس سے میرا یارانہ ہے اس کے ہمرا ایک ساہر کی روح رہتی ہے دونوں نے مجھ پر ایسے احسانات کی ہیں کہ جن کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا وہ دونوں روحیں زمین پر سرگردہ ہیں حالانکہ ان کو پاتال میں رہنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہیڈیز کی اجازت کے بغیر وہ پاتال میں نہیں رہ سکتے اگر ہیڈیز ان کو اجازت دے دے تو وہ پاتال میں رہ سکتے ہیں اگر آپ ہیڈیز سے ان کی سفارش کر دیں تو یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا عمرو کی اس بات پر پوسائیڈن دیوتا سوچ میں پڑ گیا عمرو نے اسے سوچتے ہوئے پایا تو بولا کیا آپ ہیڈیز سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے نہیں یہ بات نہیں میں ہیڈیز سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ میری بات رد نہیں کرے گا لیکن میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسی بدروحیں ہیں کہ جنہیں پاتال میں رہنا نصیب نہیں ہوا یقینا یہ روحیں ہیڈیز کی دشمن تھی اور ہیڈیز کو پاتال کے تخت سے ہٹانا چاہتی ہیں ورنہ پاتال تو ہر بدروح کے لئے پناہگاہ کی حسیت رکھتا ہے وہیں وہ اچھے اور برے عمال کے مطابق سزا پاتی ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر انتف اور ہیڈیز کے درمیان صلاح کروا دینی چاہیے تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کا خطرہ نہ رہے بات تو تمہاری درست ہے مگر ہیڈیز کسی بدروح پر اعتبار نہیں کیا کرتا یہ دھتکاری ہوئی روحیں کسی سے بھی بھلا نہیں کرتی میں بڑا حیران ہوں کہ ان دونوں نے تم پر کیوں کر احسان کیا بدروح تو کسی کا بھی بھلا نہیں کرتی یہ ایک لمبی کہانی ہے میں اس وقت ماضی میں جانا نہیں چاہتا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہیڈیز کو کہلا کر ان دونوں کو پاتال میں جگہ دلا دیں آپ کی یہ بات درست ہے کہ بدروحیں کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتی مگر میرے اور انتف کے درمیان کچھ ایسا ہی چکر بن گیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کام آنے میں ہی بھلا ہی سمجھنے لگے عمرو کس بات پر دیوتا نے سوچتے ہوئے جواب دیا میں تمہاری خاطر ہیڈیز کو کہہ کر انہیں پاتال میں جگہ دلوا دوں گا مگر تم بھی اپنی طرف سے ان دونوں روحوں کو سمجھا دینا کہ وہ ہیڈیز کا برا نہ چاہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر میں بھی انہیں تباہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑوں گا اس پر عمرو نے دیوتا سے وعدہ کیا کہ وہ انتف کو اس طریقے سے سمجھائے گا کہ وہ ہیڈیز سے برا کرنے کا خیال تک بھی ذہن میں نہیں لائے گا اس کے بعد دیوتا نے عمرو اور افسون کی خواہش پر دونوں کو افریقہ کے سائل پر اتار دیا وعدی حق کے بادشاہ جن تکفیل نے امیر حمزہ سے مل کر انہیں عمرو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا عمرو نے عمرو کے حق میں دوا کی اور افسون کی بھی خیاریت چاہی جب عمرو کے بارے میں باتیں ختم ہو گئیں تو تکفیل نے امیر سے کہا آپ مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہیں کیا آپ اپنی پریشانی کی وجہ مجھے نہیں بتائیں گے تکفیل میں مسلمانوں کی نائط تفاقی اور قبلہ اول پر یہودیوں کے قبضہ سے سخت پریشان ہوں آج اگر مسلمان یک جاؤں یک کالب ہوتے تو یہودیوں کو کبھی بھی قبلہ اول پر قبضہ کرنے کی جرت نہ ہوتی مجھے ایک یہی پریشانی نہیں ہے میں اس بات پر بھی پریشان ہوں کہ میں نے مریخ کے بادشاہ کے خلاف اعلان جہاد کیا ہوا ہے اگر میں نے جہاد نہ کیا تو مریخی بادشاہ میرا مزاق اڑائے گا میں خدا کے روبرو بھی سرخرو ہو کر نہ جا سکوں گا یروشلم کے مسلمان تباہ و برباد ہو چکی ہیں وہ ماری ماری پھر رہے ہیں یمن بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور جہاں کہیں مسلمان ہیں ان میں کوئی اتفاق نہیں آپس میں سرحدیں ملی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں انہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں اپنے عقائد کی پڑی ہے تاثب کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور مزاک اڑاتے ہیں اپنے عقائد کی خاطر ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لئے اکٹھا ہونے کا نام تک نہیں لیتے اے تکفیل میں تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا کیا دکھ ہیں میں عرب کی سرزمین پر لڑکتے ہوئے پتھر کی مانند ہوں کسی وقت کسی گہرے گڑھے میں گر کر رہ جاؤں گا خدا جانے مسلمانوں کو کب ہوش آئے گا کب وہ ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھیں گے کب وہ عجمی اور عربی کا فرق ختم کریں گے تکفیل میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں میں اتفاق نہ ہوا تو وہ پوری دنیا میں رسوہ اور بدنام ہو کر رہ جائیں گے ان کا ہر ملک غلام ہو کر رہ جائے گا مجھے تو یہ بھی فکر ہے کہ اگر مسلمانوں نے آپس کے جھگڑے ختم نہ کیے تو وہ خدا کی عظیم اور مقدس گھر کھانا کعبہ کو بھی دشمن کے ہاتھوں میں دے دیں گے پھر زلت ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن کر رہ جائے گی اتنا کچھ کہنے کے بعد امیر کی انکھوں میں انسو بھا رہے تکفیل بھی امیر کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا چند منٹوں تک خاموشی رہی اس کے بعد تکفیل نے امیر سے کہا اے امیر میں آپ کی باتوں سے بے حد متاثر ہوا ہوں مسلمانوں کی جو حالت اظہار آپ نے بیان کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اپنی نائت تفاقی ہی کی وجہ سے مسلمان پست اور کمزور ہیں اگر دنیا بھر کے مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے تو ان سے بڑھ کر کوئی بھی طاقت نہیں ہو سکتی یہ بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتی ہیں مگر افسوس اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ یہ آپس میں متفق نہیں ہوتے اگر آپ حکم کریں تو ہم یہودیوں کو عرض فلسطین سے باہر نکال دیں نہیں تکفیل ہم ایسا نہیں چاہتے یہودیوں کے خلاف تم سے کوئی مدد نہیں لیں گے البتہ جب مریخ کے شہنشاہ سے جنگ ہوگی تو اس وقت ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے ضرور مدد لیں گے وہ ایک خوفناک جنگ ہوگی اور انسان کو اپنی بقا کی خاطر یہ جنگ لڑنی ہوگی انشاءاللہ اس جنگ میں بھی آپ ہی کو کامیابی حاصل ہوگی مجھے بھی یہی امید ہے تکفیل یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف لڑی جائے گی اور اس جنگ میں قدرت ہماری پوری پوری مدد کرے گی شاہ مریخ ہر قسم کے خوفناک ہتھیار میدان جنگ میں لے آئے وہ اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں پر فتح نہیں پاسکے گا باطل کبھی بھی حق پر فتح نہیں پاسکتا امیر نے بات ختم ہی کی تھی کہ ان کے ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ چند معزز لوگ امیر سے ملنا چاہتی ہیں امیر نے غلام کو حکم دیا کہ وہ عدب کے ساتھ ان کو اندر لے آئے اس کے ساتھ ہی وہ تکفیل سے بولے تکفیل اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتی ہو اس کے بعد تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو ہم تمہیں یاد کر لیں گے اس کے بعد تکفیل عدب کے ساتھ اٹھا اور امیر سے ہاتھ ملا کر نظروں سے اجل ہو گیا غلام چند معزز لوگوں کو لیے اندر داخل ہوا امیر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سب سے ہاتھ ملایا انہیں اپنے دائیں اور بائیں بیٹھنے کا اشارہ کیا ان لوگوں میں حسان اور ابن طلحہ بھی تھے امیر نے سمجھا کہ دونوں کے درمیان پھر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے جس پر وہ فیصلہ کروانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں امیر اسی سوچ میں تھے کہ ابن طلحہ بڑے عدب سے بولا خداوند تعالی آپ کی عمر دراز کرے ہم آپ کے روبرو یمن کے حالات کے سلسنے میں حاضر ہوئے ہیں امیر حمزت طلحہ کی اس بات پر بے حد خوش ہوئے انہوں نے اسے جواب دیا شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ آپ نے اپنے تنازیات سے ہٹ کر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی احساس کیا میں تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ دونوں پھر کسی جھگڑے کو لے کر آئے ہیں امیر کی اس بات پر حسان امیر حمزت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا حضور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے تمام جھگڑے ختم کر دی ہیں ہمیں اب کسی سے بھی نفرت اور تاثب نہیں رہا ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اب ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم سب مل کر آپ کا ساتھ دیں گے اور جہاں کئی مسلمان تباہی اور بربادی سے دوچار ہیں ہم وہاں پہنچ کر ان کی مدد کریں گے اور اگر کسی دشمن سے خوفناک جنگ بھی لڑنی پڑی تو ہم اس سے بھی دریگ نہیں کریں گے ہم یمن کے مسلمانوں ہی کی وجہ سے آزردہ نہیں ہیں بلکہ یروشلم کا دشمن کے گبزے میں چلے جانے پر بھی بے حد دکھی اور بے قرار ہیں ہم بیت المقدس کو بھی دشمن کے نرگے سے آزاد کروانے کے لیے بے چین ہیں امیر حمزہ حسان کی ان باتوں پر اور بھی خوش ہوئے وہ بولے مرحبا مرحبا اللہ تعالیٰ تم سب کو سلامت رکھے اتفاق اور محبت کی ان باتوں پر مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی ہے آپ لوگوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ قابل تحسین ہیں اگر ہم سب میں اتفاق ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی اس کے بعد امیر حمزہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے یمن کو آزاد کروانا چاہیے تاکہ ہماری قوت اور بھائی چارے میں اضافہ ہو اس کے بعد سب کو مل کر بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگ کرنی چاہیے کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہودی قوم زلط آمیز شکست کھانے کے بعد ہی بیت المقدس کو آزاد کرے گی اس کے علاوہ اور کسی بھی طریقے سے یہودی بیت المقدس کو نہیں چھوڑیں گے مصر کے رئیس سعید بن آمیر نے کہا امیر کا خیال بالکل درست ہے ہمیں یہودیوں سے جنگ کرنے سے پہلے اپنی طاقت کو اکٹھا کرنا ہوگا اگر یمن آزاد ہو گیا تو وہاں کے تمام مسلمان ہمارے ساتھ مل جائیں گے پھر یہودیوں کو شکست دینا آسان ہو جائے گا سوڈان کے امیر نے بھی اس بات کی تائید کی مگر امیر کسی گہری سوچ میں پڑ گئے تلحہ نے امیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا حضور آپ کیا سوچ رہی ہیں ہم تو آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہیں امیر تلحہ کی اس بات پر اپنی گہری سوچ کے دائرے سے باہر آئے اور تلحہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے تلحہ آپ سب کی اس رائے سے میں متفق ہوں کہ سب سے پہلے یمن کو آزاد کروانے کی کوشش کریں اس کے بعد یروشلم کی جانے پڑھیں مگر ان ہر دو مہموں کے دوران مجھے ایک اور بھی دشمن کا خطرہ ہے جو بہادروں کی طرح سامنے سے حملہ کرنے کی بجائے ہمیشہ چھپ کر حملہ کرتا ہے اس دشمن کے پاس انتہائی خوفناک ہتھی آ رہے ہیں اگر ہم لوگوں نے اس کے بارے میں نہ سوچا تو ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ان دونوں مہموں کو ناکام بنا دے اس پر حسان نے چونگ کر پوچھا حضور آپ کس دشمن کی بات کر رہی ہیں کیا آپ یہودیوں کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں نہیں حسان میں یہودیوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں مریخ کے ظالم حکمران کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو متدد بار مجھ سے مخاطب ہو چکا ہے جو نہ تو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی انسانیت اور اخلاق کا بابند ہے وہ ان سب باتوں کو کمزوروں کی ایجاد کہتا ہے وہ اپنی طاقت میں مگن ہے اور اتنا مغرور ہے کہ کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتا وہ پوری دنیا پر قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ جب بھی چاہے گا منٹوں میں دنیا کو نیست و نابود کر کے رکھتے گا اس مغرور بادشاہ کے مقابلے میں ایک کمزور سی جان ڈٹی ہوئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھروسے پر اسے تباہ کرنے پر طلا ہوا ہے میری بھی دیلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے جب تک وہ اپنے نیک ارادے میں کامیاب نہیں ہو جاتا ہمیں شاہ مریخ کی جانب سے چکننا اور ہوشا رہنا ہوگا اس پر حسان نے ساری بات سمجھتے ہوئے جواب دیا میرے خیال میں آپ عمرو کے بار میں ایسی بات کر رہی ہیں غالباً وہی شاہ مریخ کے مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے ہاں حسان تمہارا خیال درست ہے لیکن عمرو ابھی کامیاب نہیں ہوا اس لئے یمن پر حملہ کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں شاہ مریخ چھپ کر ہم پر حملہ نہ کر دے امیر نے بات ختم ہی کی تھی کہ غلام نے آ کر امیر کو اطلاع دی کہ باہر دو اجنبی جو اپنا نام بتانا نہیں چاہتے آپ سے ملنا چاہتی ہیں اس پر امیر نے اپنے اردگرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب دیکھا پھر انہوں نے غلام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ان دونوں کو اندر لیاؤ غلام باہر آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد دو آدمیوں کے لیے اندر داخل ہوا دونوں نے اپنے اپنے چہروں پر نکاب ڈال رکھا تھا وہ دونوں بلا تکلف امیر کے سامنے آگ کھڑے ہوئے امیر اور دوسرے حاضرین سے اہلن واس اہلن مرحبہ کہنے کے بعد دونوں نے اپنے اپنے چہرے سے نکاب ہٹایا امیر ایک کی جانب دیکھتے ہی خوشی سے چلا اٹھے اب بزر بن عباس شاہ یمن آخ خواہ آپ کو دیکھ کر میرے کلیجے میں تھندک پڑ گئی ہے اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس کے بعد امیر شاہ یمن کے گلے ملے اور اس کے دوسرے ساتھ ہی کلاب سے بھی گلے مل کر اس سے اس کا حسب نصب دریافت کیا شاہ یمن نے کلاب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا یہ کلاب ہے یہودی سومر کی غلامی میں رہ چکا ہے مگر اس نے میری جان کی خاطر اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی یہ اپنی قوم کا انتہائی وفادار اور جانسار ساتھی ہے مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے آج اسلام کو آپ جیسے ہی جانساروں کی ضرورت ہے کلاب سے اتنی بات کہنے کے بعد امیر نے دوسرے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بھائیو ہماری سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہمارے درمیان شاہ یمن بھی آگئے ہیں اب یہ ہمیں یمن کے حالات سے آگاہ کریں گے امیر کی اس بات پر سب ہی لوگ جو امیر کی پیروی میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے امیر کے بیٹھتے ہی اپنی اپنی جگہ پر اتمنان سے بیٹھ گئے شاہ یمن اور کلاب امیر کے دائیں اور بائیں ہو کر بیٹھ گئے اس کے بعد امیر سب سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو میرے بھائیو کہ آج ہمارے درمیان شاہ یمن دشمن کی کیسے رہا ہو کر یہاں پہنچ گئے ہیں ان کے آنے سے ہمیں یمن کے حالات جاننے میں کوئی مشکل نہیں رہی یہ موجودہ حالات سے ہمیں آگاہ کریں گے اور اس کے بعد ہم یمن پر حملہ کرنے کے بارے میں لاحے عمل تیار کریں گے پھر امیر نے شاہ یمن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بوزر خدا آپ کو سلامت رکھے ہمیں یمن کے حالات سے آگاہ کیجئے خدا گواہ ہے ہم یمن کے بارے میں بے حد فکر مند ہیں اور آپ کے آنے سے قبل ہم یمن ہی کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ کی بات سننے سے قبل میں آپ کو یہاں کے حالات سے آگاہ کر دوں تو بہتر ہوگا آج خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ہو گیا ہے مصر، سوڈان، مراقش اور اسی اتفاق سے مل کر سب لوگ یہاں پہنچے ہیں اب ہم اپنے اتحاد کی بدولت یمن کو شکست دیں گے اب آپ بتائیے کہ آپ کی موجودہ حالت کیا ہے کیا یہودی دوست کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں جب امیر حمزہ اپنی بات مکمل کر چکے تو شاہ یمن نے بات کرنے سے پہلے ایک تھنڈا سانس لیا اور امیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے خدا کے فضل و کرم سے یمن میں جو بھی مسلمان آباد ہیں پہلے کی طرح آج بھی محبے وطن ہیں ہم نے بھیس بدل کر یمن کے ایک ایک مسلمان سے ملاقات کی ہے اور ہر مسلمان کے پاس ہتھیار بھی پہنچا دی ہیں اگر آج ہم یمن پر حملہ کر دیں تو وہاں کے مسلمان اپنے اپنے گھر سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں آ جائیں گے میرے دیرینہ غلام اعلان اور اس کے ساتھیوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے آج اگر میں سومر یہودی کی قیت سے رہا ہوا ہوں تو وہ اعلان اور اس کے ساتھیوں کی کوشش سے رہا ہوا ہوں اگر وہ میری خاطر قربانی نہ دیتے تو شاید حالات کچھ اور ہوتے کلاب نے نصیحت پکڑی اور سومر یہودی کی وفاداری چھوڑ کر مسلمانوں کا ساتھ دینے کا عہد کیا پھر کلاب نے میری خاطر جان ہتھلی پر رکھ کر سومر یہودی کے ہاں سے مجھے لے جا کر اعلان اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دیا وہیں ہم سب نے مل کر آئندہ کے لئے لاحے عمل تیار کیا ہم نے بھیس بدل کر ہر طرح کے حالات کا پتہ چلایا اور پھر وہی کچھ کیا جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں میں آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں کہ یمن کے تمام یہودی یمن چھوڑ کر یروشلم جا چکے ہیں اب وہاں ایک بھی یہودی نہیں کیونکہ میرے فرار ہونے پر یہودی سومر کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں دکھائی دے رہی تھی بادشاہ دوست نے یہودی سومر کو حکم دیا تھا کہ وہ بلا تاخیر مجھے لے کر اس کے روبرو حاضر ہو جائے مگر میں اس کے گھر پہنچنے سے قبل ہی کلاب کی ہمراہی میں اس کے گھر سے فرار ہو چکا تھا اسی بات نے یہودیوں کو یمن چھوڑنے پر مجبور کر دیا اے امیر ہم یروشلم کے حالات سے بھی آگا ہیں دنیا کے یہودی وہاں اکٹھے ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے مزید علاقے اتھیانے کی خاطر نتنے منصوبے بنا رہے ہیں اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم یمن فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یروشلم بھی فتح کرنا ہمارے لئے کچھ مشکل نہ رہے گا آپ جس قدر بھی جلد ہو سکے یمن پر حملہور ہونے کی سوچیں اگر ہم نے مزید دیر کی تو ملکہ کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ دوست بادشاہ اب کسی قیمت پر بھی ملکہ کی جان نہیں بکشے گا وہ آج کل ہی ملکہ کی جان لینے والا ہے اس لئے میں آپ سے اور تمام حاضرین سے یہی ارض کروں گا کہ ہمیں بلا تاخیر یمن پر حملہ کر دینا چاہیے جب شاہ یمن اپنی بات مکمل کر چکے تو امیر نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں یمن پر فل فور حملہ کر دینا چاہیے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے لیکن آپ کے آنے سے قبل میں ایک اور خطرے کا بھی ظاہر کر چکا ہوں اگر ہم نے کھلم کھلا یمن پر حملہ کیا تو مجھے خدشہ ہے کہ ایسے میں کہیں شاہ مریخ ہم پر حملہ نہ کر دے کیونکہ وہ ہر وقت اسی ٹوہ میں رہتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے بلکہ اس کی تو یہ کوشش ہے کہ ہمیں کسی صورت کوئی بھی کامیابی نصیب نہ ہو اس لئے ہم یمن پر اعلانیہ طور پر حملہ نہیں کر سکتے ہمیں یمن پر حملہ چھپ کر اور رات کے اندھیرے میں کرنا ہوگا دوسرے لفظوں میں آپ کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یمن پر شابخون مارنا ہوگا شاہ یمن کے پوچھنے پر امیر نے جواب دیا بلکل ہمیں شابخون مار کر کامیابی حاصل کرنی ہوگی رات کے اندھیرے میں شاہ مریخ کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے ہماری کامیابی کا پتہ چل سکتا ہے اس پر حسان نے امیر کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا آپ نے بلکل درست کہا ہے ہم آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی حسان نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی جانب دیکھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی پھر شاہ یمن بولے اس میں کوئی شک نہیں کہ مریخ کا ظالم حکمران ہمارا بترین دشمن ہے اس کے پاس خوفناک قسم کے اتھیار بھی ہیں اور ایسی بلائیں بھی موجود ہیں جنہیں وہ اگر ہمارے شہروں میں بھیج دے تو وہ بلائیں ہمارے شہروں کو تحس نحس کر دیں اس لئے مجھے بھی امیر کی بات سے پورا پورا اتفاق ہے اب مزید سوچ بیچار میں وقت ضائع کرنا بیکار ہے اب ہمیں فوراں عملی قدم اٹھانا چاہیے اور صرف اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس رات کو یمن پر حملہ ور ہوں کل رات کو یمن پر شب خون مارا جائے گا امیر حمزہ نے فیصلہ کون انداز میں بات کرتے ہوئے کہا میں آپ سب کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ کل شام کو آپ لوگ اپنی فوج کے ہمرا یمن کی جانب بڑھنا شروع کر دیں حسان اور طلحہ اپنی فوج کے ساتھ یمن کے شمال کی جانب پہنچ کر حملہ ور ہوں گے مصر اور سوڈان جنوب کی سرحد پر حملہ ور ہوں گے میں شاہ یمن کے ہمرا اپنی فوج لے کر یمن کی مشرقی سرحد پر حملہ کروں گا جو ہی ہم لوگ شہر میں داخل ہوں گے بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کر کے یمنیوں کو اپنی آمد سے آگاہ کر دیں گے انشاءاللہ صبح ہونے سے قبل ہی ہم یمن فتح کر لیں گے حسان اور طلحہ نے اٹھ کر اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بولے ہم ابھی سے جا کر تیاری کرتی ہیں تاکہ کل شام تک کسی بات کی کمی نہ رہ جائے اس پر امیر مصر اور سوڈان بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی تیاری کا کہہ کر چلنے کی اجازت طلب کی امیر نے سب کو خدا حافظ کہا اور پھر ایک ایک سے مصافیہ کرنے کے بعد اپنے پاس سے روانہ کیا جب سب لوگ چلے گئے اور شاہ یمن اور کلاب کے سیوا کوئی بھی امیر حمزہ کے پاس نہ رہا تو شاہ یمن نے امیر سے پوچھا اے امیر یمن پر حملہ کرنے کی باتیں تو ہو چکیں کیا اب اپنی اولاد اور عمرو کے بارے میں بھی کوئی بات پوچھ سکتا ہوں وہ سب ہی اسرب میں موجود ہیں یا کہیں اور ہیں شاہ یمن کے پوچھنے پر امیر حمزہ مراقبے میں کھو گئے چند منٹوں تک انہوں نے شاہ سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی شاہ یمن کو ہمت ہوئی کہ وہ امیر سے دوبارہ بات کرنے کی جررت کرے وہ خاموشی سے امیر کی جانب دیکھتا رہا کلاب بھی بڑے غوروں اور عدب سے امیر کی جانب دیکھ رہا تھا وہ امیر حمزہ کی شخصیت سے بڑا متاثر دکھائی دے رہا تھا آخر امیر حمزہ نے سار اٹھایا اور شاہ یمن کی جانب دیکھتے ہوئے بولے ابوزر میں اس بات کو چھپانے کے حق میں نہیں کہ تمہاری اولاد اور عمرو پر جو کچھ بیٹی ہے یا بیٹ رہی ہے اس سے تمہیں آگاہ نہ کروں حقیقت یہ ہے کہ شاہ مریخ شہزادی اور شہزادے کو زمین پر سے اغواہ کرنے میں پھر کامیاب ہو گیا ہے ان دونوں کے ساتھ میرے جانسار بھی ہیں اور یہ سب لوگ مریخی بادشاہ کی قید میں ہیں اور ابھی تک مریخ کے بادشاہ نے ان پر کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں کیا وہ انہیں اپنی قید میں رکھ کر ہم سب کو اس بات پر مجبور کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بعد ارادوں میں مداخلت نہ کریں زمین پر اس کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لئے اس کی پوری پوری مدد کریں مگر میرے اللہ نے چاہا تو اس کا ایک بھی ارادہ پورا نہ ہوگا اب رہی عمرو کی بات تو وہ دیوی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہے اب اس نے چت کبرا کو شکست دینی ہے انشاءاللہ وہ اس میں بھی کامیاب ہوگا اس کے بعد وہ مریخ پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا وہاں پہنچنے کے بعد وہ جو بھی کرے گا وہ ہم سب کی بھلائی کے لئے کرے گا میری باتوں سے اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ان حالات کو جاننے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا میں جانتا ہوں کہ انسان کے لئے اولاد سے بڑھ کر کوئی شہ نہیں ہوتی مگر اللہ کی ذات انسان کو دولت اور اولاد ہی سے آزمائش میں ڈالتی ہے وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اس امتحان میں پورا اترنا ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور نہ ہی نہ شکر پن کا اظہار کریں ہمیں ہر حالت میں اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہوگا امیر کی بات ختم ہوئی تو شاہ یمن کی آنکھوں میں آنسو بھارائے اس کے ساتھ ہی اپنے سر کو جھکاتے ہوئے بولے مجھے آپ کی اچھی باتوں سے تسلی اور حوصلہ ملا ہے انشاءاللہ میں اپنا دل چھوٹا نہیں کروں گا اور نہ ہی خدا کی ذات سے مایوس ہوں گا اب تک جو کچھ میرے ساتھ بیٹی ہے میں نے برداشت کیا ہے اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا ہے شاید اسی حوصلے اور صبر پر ہی مجھے سومر جیسے ظالم یہودی کے ہاں سے رہائی نصیب ہوئی اور اللہ نے اس شخص کو میری لئے رحمت کا فرشتہ بنا کر جس کے بارے میں میں خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کا بھلا کرے گا کلاب میری لئے رحمت کا فرشتہ ہی ثابت ہوا شاہ یمن کی اس بات پر کلاب کی آنکھوں میں بھی آنسو بھا رہے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا آپ لوگوں نے جو مجھے عزت بکشی ہے اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا مجھے آپ کی بدولت بھولا بھٹکا راستہ ملا ہے اور اس کے لئے میں آپ کا بے حد احسان مند ہوں سب سے بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ میں آج عرب کے ایک معزز انسان کے پہلوں میں بیٹھا ہوں اگر میں طائب نہ ہوتا تو مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہوتی شاہ یمن نے اپنی آنکھیں صاف کی اور امیر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا مجھے شہزادی اور شہزادی کا اتنا خیال نہیں جتنا کہ مجھے اس معصوم جان کا ہو رہا ہے جو اس کے ہمراہ ہے کیا آپ شہزادی بلکیس کی بیٹی میمونہ کے بارے میں بات کر رہی ہیں امیر کے پوچھنے پر شاہ یمن نے اسبات میں سر ہلایا تو امیر مسکراتے ہوئے بولے آپ اس کی فکر نہ کریں وہ بچی حسان کے گھر میں محفوظ ہے اس کے بعد امیر نے ان تمام حالات سے شاہ یمن کو آگاہ کیا جو نخلستان میں پیش آئے تھے شاہ یمن بے چین ہوتے ہوئے بولا کیا میں میمونہ سے مل سکتا ہوں کیوں نہیں ہم ابھی اس کو یہی منگوائے دیتی ہیں اس پر امیر نے غلام کو آواز دے کر اندر بلوایا جب وہ آ گیا تو اسے حکم دیا کہ وہ فوراں جا کر حسان کے گھر سے میمونہ کو لے آئے غلام حکم پا کر اسی وقت باہر نکل گیا پھر قلاب نے امیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات ارز کروں کیوں نہیں قلاب ہم تمہاری ہر بات بڑے گوھر سے سنیں گے آج سے تم ہمارے لئے گہر نہیں بلکہ ہمارے بھائی ہو اس لئے تم جو بھی بات کرو گے اسے ہم اہمیت دیں گے امیر کی اس اوصلہ افضہ بات کے بعد قلاب نے کہا حضور اس بات کا تو فیصلہ ہو چکا کہ ہم نے یمن پر کس طریقے سے اور کس کس پہلو سے حملہ کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلان اور اس کے ساتھ ہی ایک محفوظ جگہ پر موجود ہیں اگر میں آپ کے ہاں سے اسی وقت روانہ ہو کر انہیں حملہ کرنے کی ہر بات سے آگاہ کر دوں تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا حملہ سے پہلے وہ بہت کچھ کر گزریں گے قلاب کی اس بات پر امیر حمزہ خوش ہوتے ہوئے بولے مجھے تمہاری اس بات سے پورا پورا اتفاق ہے تم جا سکتے ہو وہاں پہنچ کر تم اعلان اور اس کے ساتھیوں کو ساری بات سے آگاہ کر دو ٹھیک ہے حضور پھر مجھے اجازت ہی دیجئے زیادہ دیر تک روک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اتنا کہنے کے بعد امیر حمزہ سے رخصت کیا قلاب کے چلے جانے کے بعد شاہ یمن نے امیر حمزہ سے کہا حضور میں نے سنا ہے کہ یروشلم کے باشندوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کیا تھا امیر حمزہ نے جواب دیا بھوزر یروشلم کے باشندوں نے مجھے گالیاں بھی دی اور مجھ پر پتھر اور جوتے بھی پھینکے مگر میں نے ان سے کوئی سخت بات نہ کی اور نہ ہی ان کے اس عمل کا برا منایا کیونکہ میں جانتا تھا نہیں وہ ہر انسان کو بورا بھلا کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھنے لگے حالانکہ انہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے مصیبت میں انسان کو تحمل اور بردباری سے کام لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مگر یروشلم کے باشندوں نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے دوست اور دشمن میں تمیز کی شیر اب ایسی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ نے چاہا تو ہم یروشلم پر فتح پالیں گے اور قبلہ اول کی بے حرمتی کا انتقام ضرور لیں گے امیر نے بات ختم ہی کی تھی کہ غلام ایک اور آدمی کے ساتھ میمونہ کو لیے حاضر ہو گیا شاہ یمن میمونہ کو دیکھتے ہی اس کے جانب لپکے اور گود میں لے کر اسے پیار کرنے لگے امیر حمزہ بڑے گوھر سے شاہ یمن کی جانب دیکھ رہے تھے جن کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو چلکائے تھے عمرو ایار افسون سام کو اپنے گلے میں لٹکائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا سمندر کے دیوتا پوسائیڈن نے اسے خوشکی پر پہنچا دیا عمرو سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں انتف اور ساہر اسے ملتے بھی ہیں یا نہیں جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے افسون سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا میرے دوست اب ہمیں کیا کرنا چاہیے افسون نے جلائے ہوئے ذہن کے ساتھ کہا جھک مارنی چاہیے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سمندری دیوتا نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے کہاں نہیں نہ جانے یہ دنیا کا کونسا حصہ ہے پہلے تو میں مٹی کی بو سونکر ہی سمجھ جائے کرتا تھا کہ یہ فلان ملک ہے اور فلان ملک کا فلان شہر ہے لیکن اب تو میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی اور نہ ہی مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ کونسی سرزمین ہے حد تیرے کی تو بھی بدو ہی ثابت ہوا ہے ارے یہ دنیا کا کوئی نہ کوئی تو علاقہ ہوگا جس کا ضرور کوئی نام ہوگا کیا تو اپنی طاقت سے اتنا بھی پتا نہیں چلا سکتا اچھا اگر آپ نے میری غیرت کو للکار ہی لیا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دیجئے میں ابھی پتا کیے لیتا ہوں کہ یہ دنیا کا کونسا کھٹا ہے یہ بات ہوئی نہ مردوں جیسی لے بیٹا اتر جا زمین پر اور پتا کر کے بتا ساتھی افسوں کو گلے سے اتار کر زمین پر ڈال دیا افسوں نے پوری پھورتی کے ساتھ زمین پر رینگنا شروع کر دیا اس نے ایک دم اپنا پھن پھیلایا اور عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا عمرو یہ تو چتکبرے کے محل والا علاقہ ہے وہ دیکھو دور جو بادل دکھائی دے رہے ہیں وہ چتکبرے کے محل کے بادل ہیں مگر اس کے محل کے گرد و نواہ میں تو جنگل تھا لیکن یہاں تو دور دور تک کوئی جنگل دکھائی نہیں دے رہا کیا تمہارا اندازہ غلط تو نہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے اپنے سہر سے پتا چلایا ہے کہ یہاں ایک زبردست جادوگر کا محل ہے اور چتکبرے کے سوا اور کس کا محل ہو سکتا ہے برخوردار چتکبرے کا بھی کوئی استاد ہوگا اور یہ محل اسی کا ہوگا چتکبرے کا نہیں ہو سکتا وہی بڑا جادوگر ہو سکتا ہے اس کے استاد تو دیوی تھی اور خدا کے فضل و کرم سے ہم اسے شکست دے چکے ہیں اب یہاں پر سوائے اس کے اور کسی کا محل نہیں ہو سکتا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں سنبھل کر آگے بڑھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہم چتکبرے کا شکار ہو کر رہ جائیں اور اس کے کسی شکنجے میں پھنس جائیں ہاں یہ بات کیا آپ نے پتے کی پھر آپ ایسا کریں کہ آپ یہی کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں میں پرندے کے روپ میں جا کر پتا کرتا ہوں کہ چتکبرے نے اپنی حفاظت کے لیے کیا بندوبست کیا ہے یقیناً اسے دیوی کی شکست کا پتا چل گیا ہے ایسے میں اس نے اپنا چلہ بھی پورا نہیں کیا ہوگا اب اسے اپنی حفاظت کی فکر پڑ گئی ہوگی اس لئے اس نے اپنے بچاؤں کا بندوبست بھی خوب کیا ہوگا اس پر عمرو ایار نے افسون کی بات کو سراحتے ہوئے جواب دیا میں اس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہوں تم جا کر چتکبرہ کے بارے میں پتا چلا کر آؤ کہ وہ کس سال میں ہے عمرو کی اس بات پر افسون نے فوراں اپنا روپ ایک ننی منی چڑیا میں تبدیل کیا اور فوراں محل کی جانب روانہ ہو گیا جب وہ محل کے چاروں طرف پھیلے ہوئے بادلوں کے نزدیک پہنچا تو ایک بھوت نے اسے دیکھ لیا وہ شولہ بھوتنی سے بولا دیکھ کیسی پیاری ننی منی سی چڑیا ہے افسون نے بھوت کی بات سن لی تھی وہ فوراں بادلوں کے قریب ہو کر اڑنے لگی شولہ بھوتنی بولی ہم سے تو یہ چڑیا چھی ہے جو آزادی سے اڑتی پھر رہی ہے اپنی مرضی کا دانا جھکتی ہے اور تھاڑ سے رہتی ہے بھوت بولا ٹھیک کہتی ہو شولہ ہم تو گلامی میں آ کر اپنا سب کچھ ہی بھول گئے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں جو آقا کہے وہ ہی کچھ کرنے پر مجبور ہیں افسوس کتنے اچھے وہ دن تھے جب ہم آزادی سے جنگل میں رہ رہے تھے نہ کسی کا ڈر تھا اور نہ کسی کا خوف کبھی کبھار انسان کا خون بھی پینے کو مل جاتا تھا مگر اب تو ہم ہر لذت سے ہی محروم ہو کر رہ گئے ہیں آہ غلامی کتنی بری شائع ہوتی ہے افسوس نے جو ایسی باتیں سونی تو سمجھ گیا کہ یہ بد کردار مخلوق چت کبرہ سے بدزن ہے اگر ان کو ذرا سی بھی شیع دی جائے تو یہ فوراں چت کبرہ کے خلاف ہو جائیں گے یہ سوچ کر افسوس اور بھی بادلوں کے نزدیک پہنچا اور بھوت سے مخاطب ہو کر بولا دوست تم تو مجھے کوئی دکھی معلوم ہوتے ہو گو میں تم لوگوں کو دیکھ نہیں سکتی پھر بھی آواز تو سن سکتی ہوں تم کس کے قیدی ہو ذرا مجھے بتاؤ تو سہی بھوت حیران ہوتے ہوئے بولا ارے یہ ننی چڑیا بول رہی ہے اے چڑیا تم کہاں کی رہنے والی ہو بھائی میں تمہارے اسی گرد و نوا کی رہنے والی ہوں مگر ایک عرصہ تک انسان کی قید میں رہنے کی بدولت بولنا سیکھ گئی ہوں چونکہ میں گلامی میں رہ چکی ہوں اور تمہاری گلامی کی بات سن کر تڑپ گئی تم کس خبیص کے گلام ہو کیا مجھے نہیں بتاؤ گے شولہ بولی ذرا استہ بولو وہ یہی موجود ہے ایسا نہ ہو اپنے سیر کی بدولت ہماری باتوں سے آگاہ ہو جائے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شولہ نے کہا ننی چڑیا ہم ان بادلوں میں قید ہیں ہمیں کوئی جاندار دیکھ نہیں سکتا مگر ہمارے آس پاس جو بہت بڑا ساہر ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ چلہ کاٹنے کوکاف پر گیا ہوا تھا مگر اپنی دیوی کی موت کا سن کر واپس آ گیا اور آج کل محل میں بیٹھا اپنے دشمن کو شکست دینے کے بارے میں منصوبے بناتا رہتا ہے آئے دن کسی نہ کسی جن کو اپنے دشمنوں کا پتہ چلانے کی خاطر ہم اس کے محل کی چوکی داری کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس محل کے قریب نہ آنے پائے اگر کوئی آ جائے تو ہم فوراں اسے اطلاع کر دیں گو افسون یہ ساری باتیں جانتا اور سمجھتا تھا لیکن کسی نئی بات کو جاننے کی خاطر انہیں قرید قرید کر پوچھ رہا تھا پھر افسون نے جنگل کے بارے میں پوچھا کہ ان بادلوں کے ارد گرد گھنا جنگل ہوا کرتا تھا افسون کی اس بات پر شولا نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تم اس جنگل کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو کیا تم دیکھو میری ننی سی جان پر کسی قسم کا شبہ نہ کرو دراصل ایک بار پہلے بھی میں اس راستے سے گزر چکی ہوں اس وقت یہاں ایک جنگل تھا اس لئے میں ایسی بات کر رہی ہوں افسون نے شولا کی بات کاٹ کر اس کی تسلی کر دی اچھا تو یہ بات ہے میں تو کچھ اور ہی سمجھی تھی شولا نے جواب دیا اس پر افسون بولا سچ پوچھو تو مجھے تمہاری اس گلامی پر بے حد درس آ رہا ہے اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں جادوگر کی گلامی سے رہائی دلا دوں ذراعستہ نزدیک آ کر بات کرو بھوت نے افسون سے کہا بھلا بتاؤ تو سہی کہ تم کیسے ہمیں جادوگر کی قید سے رہائی دلا سکتی ہو افسون بلکل بادلوں کے قریب ہو کر بولا یہاں سے کچھ دور ایک بہت بڑا ساہر ٹھہرا ہوا ہے اگر میں اسے یہاں لے آؤں تو وہ تمہارے ساہر کا بھرکس نکال دے اچھا یہ بات ہے مگر اتنا تو بتاؤ کہ ہمارا کیا بنے گا شولا نے خوش ہوتے ہوئے کہا اس پر افسون نے جواب دیا تم آزاد ہو جاؤ گے وہ ساہر اتنا اچھا ہے کہ تم لوگوں کو غلام نہیں بنائے گا بلکہ تم سب کو آزاد کر کے خوش ہوگا شولا بولی اگر یہ بات ہے تو پھر دیر نہ کرو جلدی سے جاؤ اور اس ساہر کو بلالاؤ وہ اپنے جادو کے زور سے چت کبرا کو شکست دے اور ہمیں آزاد بھی کر دے افسون نے جب دیکھا کہ اس کی باتوں کا جادو چل گیا ہے اور بھوت پوری طرح اس کے مطیح ہو گئے ہیں تو وہ بولا لیکن اس کے لئے تمہیں بھی تھوڑا سا کام کرنا ہوگا وہ کیا بھوت نے پوچھا افسون نے کہا تمہیں محل سے کوئی کپڑا وغیرہ لانا ہوگا وہ کس لئے بھوت کے پوچھنے پر افسون نے جواب دیا تاکہ وہ ساہر چت کبرا کے کپڑے پر سہر کر کے اسے کابو میں کر سکے افسون کے ذہن میں جو بات تھی وہ ان دونوں کو اس پر لانا چاہتا تھا مگر بھوت اس کی سازش کو سمجھ نہیں پائے افسون کی بات پر شولہ نے جواب دیا ہم محل میں تو جانے سے رہے کیونکہ دروازے پر اس کے غلام جنوں کا پہرہ رہتا ہے وہ ہمیں کیسے اندر جانے دیں گے ایسے میں تو ناممکن ہے کہ ہم چت کبرے کا کوئی کپڑا لا سکیں اگر تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر غلامی سے رہائی بھی ناممکن ہے افسون کی اس بات پر بھوتنے شولہ بھوتنی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا شولہ غلامی کی لانت سے تو مر جانا بہتر ہے ہمیں اس نیک دل چڑیا کی بات ضرور مان لینی چاہیے اگر اس کے ذریعے سے ہمیں آزادی نصیب ہو جائے یہ ذرا سی چڑیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے یہ ہمیں کیا جل دے سکتی ہے ہاں فتنے کہتے تو تم ٹھیک ہو مگر محل سے کپڑا لایا کیسے جائے دیکھو میری بات مانو جنوں کو بھوتنیوں کا ناچ بہت پسند ہے وہ بڑے شوق سے بھوتنیوں کا ناچ دیکھتے ہیں تم بادلوں سے نکل کر محل کے دروازے پر چلی جانا پھر جو ہی تمہیں جن دیکھیں تم ناچنا شروع کر دینا میرا خیال ہے وہ تم سے کچھ نہیں کہیں گے اور تمہارا ناچ دیکھنے میں مگن ہو جائیں گے وہ تمہارے ناچ میں مگن دکھائی دیں گے تو میں چپکے سے محل کے اندر داخل ہو جاؤں گا اور پھر وہاں جو بھی کپڑا دکھائی دے گا اسے لے آؤں گا واہ واہ خوب سوچی ہے تم نے یہ بات تم کہو تو ابھی جا کر دروازے پر ناچنا شروع کر دوں شولا نے فتنہ بھوت کو دا دیتے ہوئے کہا اس پر فتنے نے کہا سرہ دروازے سے ہٹ کر رہنا تاکہ جن بھی دروازے سے ہٹ کر تمہارا ناچ دیکھیں ایسے میں مجھے آسانی کے ساتھ محل میں داخل ہونے کا راستہ مل جائے گا جب دونوں آپس میں تہہ کر چکے تو افسون جو ان کی باتیں بڑے گوھر سے سن رہا تھا فتنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا میں بھی تمہاری اس ترکیب سے متفق ہوں اگر ممکن ہو سکے تو کسی بھت کے قدموں میں پڑا ہوا کپڑا لانا وہ جادو ٹونے کے لیے زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے افسون کی اس بات پر بھوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا واہ خوب بات کی تم نے پیچڑیا آج سے کچھ عرصہ قبل مجھے محل میں چت کبرہ نے بلا بھیجا تھا وہاں میں نے اسے دیوی کے بھت کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے پایا اور دیوی کے بھت کے قدموں میں ہی ایک تھیلہ پڑا ہوا دیکھا اگر تم کہو تو وہی تھیلہ اڑا لاؤں دیوی کے بھت والا وہ کمرہ عموماً کھلا بھی رہتا ہے افسون نے جو یہ بات سنی تو اپنے آپ میں بے حد خوش ہوا وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے عمرو کی زمبیل ہاتھ آ جائے اگر عمرو کو اس کی زمبیل مل گئی تو وہ اپنے ہر دشمن پر فتح پانے میں کامیاب ہو جائے گا اسی زمبیل کو حاصل کرنے کی خاطر افسون نے یہ سارا تانہ بانہ بنات تھا اور وہ اپنی سازش میں کامیاب بھی ہو گیا اب جو بھوت نے خود ہی اس کا ذکر کر دیا تو افسون جھٹ سے بولا ہاں ٹھیک ہے تم اور کوئی کپڑا نہ لانا وہی ٹھیک رہے گا کیونکہ وہ بھت کے قدموں میں پڑا ہوا ہے افسون کے جواب مل جانے پر بھوت نے شولہ کو اشارہ کیا وہ اسی وقت بادلوں سے نکلی اور محل کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی دوسری جانب کے بھوت جو شولہ اور فتنہ کی باتوں سے بے خبر تھے اس پر بڑے حیران ہوئے کہ آج شولہ کو کیا ہوا کہ بینہ کسی سے بات کیے محل کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی دوسری جانب دروازے کے جنوں نے بھی اسے دیکھ لیا وہ فوراں باہر آ گئے اور شولہ سے کوئی بات کرنا ہی چاہتے تھے کہ شولہ نے ناچنا شروع کر دیا جن اسے ناچتا دیکھ کر اپنی بات بھول گئے اور اس کے ناچ میں مگن ہو گئے دوسرے بھوت بھی اس کا ناچ دیکھ کر خوش ہوئے اور بڑے گوھر سے اس کی جانب تکنے لگے فتنا بھوت کچھ دیر تک ہر ایک کی جانب دیکھتا رہا جب اس نے دیکھا کہ ہر کوئی شولہ کے ناچ میں مگن اور مست ہے اور جن بھی محل کے دروازے سے اٹھ کر کھڑے ہیں تو وہ چپکے سے آگے بڑھا اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونگتا ہوا محل میں جادہ خل ہوا اندر پہنچا تو اس نے بڑے گوھر سے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا فتنے نے دیکھا کہ دیوی کا بھوت اوندھے مو پڑا ہے اور اس کے گرد کی ہر شے ٹوٹی پھوٹی حالت میں پڑی ہے فتنا سمجھ گیا کہ دیوی کے شکست پر چت کبرا نے اس کی پوجہ چھوڑ دی ہے بھوت نے ادھر ادھر ہر شے کی جانب دیکھا مگر اسے کہیں بھی زمبیل لکھائی نہ دی جسے وہ ایک تھیلہ ہی سمجھتا تھا اس نے چیزوں کو ہٹانا شروع کر دیا اور جلد از جلد اس نے تھیلے کی تلاش شروع کر دی اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اسے تھیلہ نہ ملا یا اسے اس کمرے میں زیادہ دیر ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چت کبرا آ جائے اور سارا راز فاش ہو جائے اس پر اس نے ساری چیزیں چھوڑ کر دیوی کے بھوت کو سرکایا تو اس کی نیچے سے اسے زمبیل مل گئی اس نے جلدی سے اسے بغل میں دبایا اور چپ چاپ محل کے دروازے پر پہنچ گیا بادلوں میں جانے سے پہلے ایک بار پھر اس نے سب کی جانب دیکھا جن اس کی جانب پشت کیے شولہ کا ناچ دیکھنے میں مست تھے یہی حال دوسرے بھوتوں کا بھی تھا اس پر فیتنا بڑے تمنان سے آگے بڑھا اور چپ چاپ بادلوں میں آ چھپا بادلوں کی دوسری طرف افسوں بڑی بیچائنی کے ساتھ اڑتا پھر رہا تھا اسے جو بادلوں میں حرکت سی ہوتی بھی دکھائی دی تو قریب ہو کر بولا کیا تم آگئے ہو بھوت نے اسے جڑکتے ہوئے کہا خاموش رہو سب ہی بھوت چوکننے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتا چل جائے تم کوئی بات نہ کرو شولہ کی آنے پر میں خود ہی تمہیں بلالوں گا افسوں بھوت کی اس بات پر چپ تو ہو گیا مگر اپنے آپ میں بیچائن بہت تھا وہ صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ آیا وہ زمبیل لانے میں کامیاب بھی ہوا ہے یا نہیں مگر بھوت کے کوئی بات نہ بتانے پر وہ سخت الجن محسوس کر رہا تھا وہ اڑ کر بادلوں سے کافی دور چلا گیا اسے اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ کہیں چت کبرہ اس کی آمد سے آگانا ہو گیا ہو ممکن ہے بھوت اس کی گرفت میں آگئے ہوں اور انہوں نے اسے ساری بات سے آگا کر دیا ہو اس لیے افسوں اپنے بچاؤ کی خاطر بادلوں سے کافی دور چلا گیا پھر اس نے سوچا وہ کیوں نہ جا کر عمرو کو ساری حقیقت سے آگا کر دے تاکہ وہ بھی ہوشیار ہو جائے یہ سوچ کر وہ سیدھا عمرو کے پاس پہنچا جو پہلے ہی اس کے جلد نہ آنے کی وجہ سے پریشان تھا عمرو نے جو ہی اسے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا کہو افسوں کیا کچھ دیکھا تم نے ابھی کچھ نہ پوچھئے میں آپ کو صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ آپ ذرا ہوشیارہیں اس وقت کامیابی یا ناکامی دونوں میں سے ایک ممکن ہے اس لیے آپ میرے دوبارہ آنے تک کسی اور محفوظ جگہ پر جا بیٹھیں کچھ بتاؤ تو سہی اصل معاملہ کیا ہے میں تمہاری وجہ سے سخت پریشان ہو رہا تھا آپ کی پریشانی بجا ہے حضور اس وقت میں جو کچھ کہتا ہوں آپ وہ کریں آپ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں افسوں کے اس بات پر عمرو درخت سے ہٹ کر ایک گڑھے میں جا بیٹھا افسوں نے آگے ہو کر کہا بس ٹھیک ہے آپ محفوظ ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے کہ میں کامیاب واپس لوٹوں اللہ تجھے کامیاب کرے عمرو نے دعا دیتے ہوئے کہا پھر افسوں اڑ کر بادلوں کے نزدیک جا پہنچا فتنہ بھوت نے اسے دیکھا تو ایک مقصود آواز سے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا کہاں چلے گئے تھے تم کہیں نہیں کیوں کیا بات ہے کیا تم کپڑا لانے میں کامیاب بھی ہوئے یا نہیں ہاں میں دیوی کے قدموں میں پڑا ہوا تھیلہ لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں اس پر شولہ جو جن اور بھوتوں کو ناچ دکھانے کے بعد واپس بادلوں میں آ چکی تھی افسوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تم ایک نننیشی چڑیا ہو بھلا اتنا بڑا تھیلہ لے کر کیسے جاؤ گے تم اس بات کی فکر نہ کرو تم وہ تھیلہ بادلوں کے اس پر پھینک دو میں لے جاؤں گی شولہ بولی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ تھیلہ لے جاؤ اور پھر اپنے وعدے سے منحریف ہو جاؤ نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا مجھے تمہارے دکھ کا پورا پورا احساس ہے میں تم سے بھرپور وعدہ کرتی ہوں کہ تم سب کو آزاد کروا کر دم لوں گی مجھے یقین ہے کہ وہ ساہر تم میں سے کسی ایک کو بھی کوئی تکلیف نہیں دے گا افسوں کے یقین دلانے پر بھوت نے زمبیل بادلوں کے اس پر پھینک دی افسوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے چونچ میں لیا اور بڑی آسانی سے اسے لے کر اڑ گیا شولہ اور فتنہ نے جو اسے آسانی کے ساتھ تھیلہ لے جاتے ہوئے دیکھا تو شولہ بولی شیطان ہم پر رحم کرے مجھے تو یہ بھی کوئی جادوگر معلوم ہوتا تھا جو چڑیا کے روپ میں ہم سے کوئی فریب کر گیا ہے فتنہ بولا اب تو شیطان سے ہی رحم مانگو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے اس پر دونوں اپنی اپنی آنکھیں موند کر چپ ہو گئے افسوں نے زمبیل عمرو ایار کے اوپر جا پھینکی اور اس کے ساتھ ہی اپنے اصلی روپ میں عمرو کے سامنے حاضر ہو گیا عمرو ایار نے فوراں اپنی زمبیل کو پہچان لیا وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور بیک تیار اس نے افسوں کے ملائم جسم کو چوم کر کہا میرے دوست تم نے زمبیل لاکر مجھ پر احسان عظیم کیا ہے یہ احسان کی بات نہیں یہ تو میرا فرض ہے جس انجام دینے میں مجھے کامیابی نصیب ہوئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں حق کے دوستی ادا کرنے میں ناکام نہیں رہا عمرو نے پوچھا میرے دوست مگر یہ تمہیں ملی کیسے عمرو کے پوچھنے پر افسوں نے اسے ساری بات سے آگاہ کرنے کے بعد کہا میرے خیال میں اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے فوراں ہمیں چتکبرہ کے محل پر دھابا بول دینا چاہیے اور میرے وعدے کے مطابق بھوتوں کو چتکبرہ کی قید سے رہائی دلا دینی چاہیے بلکل ٹھیک ہے میں وہی کچھ کروں گا جو تم کہو گے اب چتکبرہ کی کیا مجال کہ وہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی جرت بھی کر سکے افسوں بولا بڑا بول نہیں بولنا چاہیے حضور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے آپ بھی اللہ کے حضور یہی دعا مانگیں افسوں کی اس بات پر عمرو نے کچھ شرمندگی سے محسوس کرتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہتے ہو افسوں ہمیں کسی حال میں بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی سے اپنی کامیابیوں کے لیے مدد مانگنی چاہیے میں اپنے بڑے بول پر شرمندہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اتنا کہنے کے بعد عمرو نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اس کے بعد افسوں کو ساتھ لے کر چتکبرہ کے محل کے جانب چل پڑا جب وہ بادلوں کے نزدیک پہنچے تو انہیں چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیں جس پر افسوں اور عمرو دونوں سمجھ گئے کہ چتکبرہ کو زمبیل کے گم ہونے کا یا اسے اپنی شکست کا علم ہو گیا ہے جس پر وہ اپنے غلام جنوں اور بھوتوں کو اپنے سہر سے سزا دے رہا ہے ابھی افسوں اور عمرو یہی سوچ رہے تھے کہ ایک دم چتکبرہ اپنے سیاہ لباس میں دونوں کے سامنے آکھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی تمام بادل ہلکے پڑ گئے اب چتکبرہ کا محل صاف دکھائی دینے لگا چتکبرہ بری طرح سے گھراتے ہوئے بولا اوہ عمرو کے بچے بسرہ کے چالاک اور ایار انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنی زمبیل کابو میں کرنے اور دیوی کو شکست دینے کے بعد مجھے بھی شکست دے دے گا یہ تیری بھول ہے میرے پاس ایسا جادو ہے جس پر تیرا کوئی وار بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتا میں نے اس جادو کے لیے بڑی ریاضت کی ہے عمرو نے تحمل مزاجی سے جواب دیا وہ بولا یہی تیری سب سے بڑی بھول ہے تُو نے حق پر ایمان رکھنے کی بجائے باطل پر یقین کیا ہے اور اسی کو اپنا رہنما بنایا ہے تیری یہی بات تجھے لے ڈوبے گی عمرو میں نے جس پر یقین کیا ہے ثابت قدمی کے لیے ہی تو کیا ہے تیرا حق تجھے مبارک ہو مگر میرا باطل بھی تیرے حق سے کم نہیں گو تیرے نزدیک باطل کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باطل میں کس قدر قوت اور کشش ہے چت کبرا کی اس بات پر عمرو بولا بے شک باطل میں قوت بھی ہے اور کشش بھی اسی لئے تو ضعیف الاعتقاد لوگ اس کی جانب تیزی سے بڑھتے ہیں مگر کوئی بھی اس کے انجام کو نہیں سمجھتا باطل انسان کو تباہی کے گڑھے میں ڈال کر دم لیتا ہے مگر حق انسان کو سرخرو کرتا ہے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاویت کر دیتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں باطل انسان کو گڑھے میں ڈالتا ہے یا حق چت کبرا نے یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس کے ساتھ ہی وہ عمرو کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا مگر افسون کی نظروں کے سامنے سے غائب نہ ہو سکا افسون اسے صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ ان سے چند قدم دور کھڑا مسکرا رہا ہے عمرو اس کے اچانک غائب ہونے پر بڑا حیران ہوا چت کبرا پناہ وار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا عمرو نے افسون کو ہوشا رہنے کی گھر سے کہا افسون چت کبرا غائب ہو گیا ہے اس کے وار سے ہوشا رہنا افسون نے عمرو کو خبردار کرتے ہوئے جواب دیا میں چت کبرا کو دیکھ رہا ہوں وہ ہم سے کچھ دور کھڑا ہے آپ زمبیل کو کامیاب کیوں نہیں لاتے افسون کی بات چت کبرا نے سن لی اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے دوسری طرف عمرو نے زمبیل کا موں کھولتے ہوئے کہا نابکار چت کبرا میری زمبیل میں بند ہو جا چت کبرا وار کرتے کرتے رہ گیا اور اچھل کر زمبیل میں جا پہنچا عمرو نے دوبارہ اسے زمبیل سے نکالا پھر بند کیا اس طرح اس نے متدد بار کیا حتیٰ کہ چت کبرا ہمت ہار گیا اور عمرو کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا اے عمرو میری جان بخش دے میں تجھے کیسا توفہ دیے دیتا ہوں کہ جس کی بدولت تو بڑی آسانی سے مریخ پر جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تُو میری جان بخش دے اور مجھے اس زمبیل کا قیدینا بنا چت کبرا کی اس بات پر افسون نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے جواب دیا اچھا اگر تُو معافی مانگنے پر آ گیا ہے تو پہلے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی وہ یہ کہ بادلوں میں تمہارے جتنے جن بھوت پہرے پر بیٹھے ہیں ان کو رہا کر دے اور محل کے ارد گرد سے بادل بھی ہٹا دے چت کبرا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھی کچھ پڑھ کر بادلوں پر پھونک ماری تو اسی وقت تمام بادل اڑ گئے اور جتنے بھی جن بھوت اس کی غلامی میں سب باہر آ گئے افسون نے انہیں پکارتے ہوئے کہا میرے دوستو اب تم سب آزاد ہو اور جہاں کہیں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو اب چت کبرا تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کرے گا ایک سامپ کے موز سے ایسی بات سن کر شولہ اور فتنہ سمجھ گئے کہ یہ عمرو ایار اور اس کا ساتھی افسون ہے اور افسون نے ان کو اپنے دام میں پھنسا کر عمرو کی زمبیل حاصل کی شولہ بھوتنی بولی کتنے ایار ہیں یہ دونوں چلو ہمیں ان کی ایاری سے کیا ہمیں تو آزادی مل گئی اب یہاں سے چلنے کی بات کرو ایسا نہ ہو کہ عمرو کی کوئی ایاری ہمیں لے ڈوبے اس پر شولہ اور فتنہ نے وہاں سے دوڑ لگا دی دونوں جن اور بھوت آزادی کا مزدہ سنتے ہی فرار ہو گئے اب محل کے ارد گرد اور اندر کوئی بھی جن بھوت نہیں تھا اس کے بعد عمرو نے چت کبرا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا چلو اب محل میں چل کر مجھے وہ شہدو جس کی بدولت میں مریخ میں پہنچنے پر کامیاب ہو سکتا ہوں چت کبرا جو نڈھال ہو کر زمین پر پڑا تھا بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اس نے چاہا کہ وہ ایک بار پھر عمرو پر وار کرے اور اس کی گرفت سے بھاگ نکلے مگر عمرو بے خبر نہیں تھا وہ زمبیل کا روخ اس کی جانب کی یہ ہوشیار کھڑا تھا اور افسوں بھی پھن پھیلائے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا تھا چت کبرا نے اپنے آپ کو بے باس پایا وہ عمرو سے بولا کیا وہ شہ مجھ سے حاصل کرنے کے بعد تم مجھے رہا کر دوگے یہ بعد میں سوچنے والی بات ہے پہلے تم مجھے وہ شہ دو اس کے بعد میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گا عمرو کے اس بات پر چت کبرا کا جسم تھر تھر کام پھنے لگا وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا عمرو میں صرف تم سے اپنی زندگی کا طلبگار ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تم میرا پورا محل لوٹ کر لے جا سکتے ہو مجھے صرف زندگی درکار ہے اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تمہاری بہربانی ہوگی چت کبرا کی اس بات پر عمرو سوچ میں پڑ گیا چند لمحوں کے بعد بولا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میری طرف سے تم آزاد ہو تم مجھے وہ شہ دے دو اس کے بعد تم جہاں کہیں جانا چاہوگے چلے جانا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا عمرو کی یقین دھیانی پر چت کبرا اسے لے کر محل میں پہنچا ایک مکفل کمرے کو کھول کر اندر سے ایک کالین اٹھا لیا وہ کالین کو عمرو کے حوالے کرتے ہوئے بولا عمرو یہ اڑنے کا کالین ہے اس پر بیٹھ کر اسے جو حکم دوگے یہ وہیں لے جائے گا دنیا میں اسے بڑھ کر کوئی شہ نہیں عمرو نے کالین کو بڑے گوھر سے دیکھا پھر خوش ہوتے ہوئے بولا کیا یہ مجھے مریخ پر پہنچا دے گا کیا راستے میں راجہ اندر تو مجھے نہیں روکے گا چت کبرا نے کہا اس کی پرواز اتنی تیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی تیز رفتار جاندار اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا مریخ تو کیا اسے تم کسی سیارے پر جانے کو کہو گے یہ چلا جائے گا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے میں تمہارے اس لا جواب طوفے کا دل سے شکر گزار ہوں عمرو نے تو چت کبرا کا خلوصے دل سے شکریہ ادا کیا مگر حفظوں نے آگے بڑھ کر اس زور سے چت کبرا کے گھٹنے پر دسا کہ وہ تڑپ کر زمین پر گرا اور لوٹنے لگا عمرو یہ تم نے اچھا نہیں کیا یہ تم مگر اس سے آگے چت کبرا کے مو سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا اور وہ مر گیا عمرو کسی قدر غصے کے ساتھ عفظوں سے بولا یہ تم نے کیا کیا عفظوں حضور چت کبرا سے بھلائی کی توقع رکھنا فضول تھا اسے آپ زندہ چھوڑ دیتے تو یہ پھر ہمارے اور دوسرے بندگانے خدا کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا آئے دن کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا اس لیے اس کا زندہ رہنا اچھا نہیں تھا آپ خود سوچئے جو انسان دین حق جیسی نعمت چھوڑ کر بدی اختیار کر لے بھلا اسے بڑھ کر بدبخت اور برا انسان کون ہو سکتا ہے ایسے بدکار اور منافق انسان کا مر جانا ہی بہتر ہے عفظوں کی اس بات پر عمرو نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور پیار سے اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے بولا تم نے اچھا کیا عفظوں واقعی ایسے انسان کا زندہ رہنا اچھا نہیں ہے اس کے بعد وہ دونوں محل سے باہر آ گئے کچھ دور گئے ہوں گے کہ چت کبرا کے محل میں آگ بھڑک اٹھی اور ان دونوں کے دیکھتے ہی دیکھتے محل خاک سیاہ ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گیا